ہم خبروں کی اور بڑھتے ہیں ممبئی کی بات کریں مہراشت کی بات کریں تو یہاں پر ایک بار پھر تیز بارش کا دور شروع ہو گیا ہے خاص طور پر ممبئی میں آج صبح سے ہی کئی علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہوئی اور اس تیز بارش کی وجہ سے کئی جگہ جل جمعوں کی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑا نچلے علاقوں میں خاص طور پر وارٹر لاغنگ کی سمسیہ دیکھی گئی وہیں مہراشت کے کئی علاقوں میں بارش کا دور چالو ہو گیا ہے بارش کی قارن ٹرافک کا بھی برا حال نظر آئے وہیں موسم ویباق کی بات کریں تو اگست کے انتظار کے بعد ستمبر میں بارش کا انمان جتایا گیا ہے اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آئی ایم ڈی کے سائنٹسٹ ڈی ایس پائی صاحب ڈی ایس پائی صاحب بہت بہت سواگت آپ کا ایٹی ناو سودیش میں سب سے پہلے تو ہمیں یہی بتائی کہ ستمبر کے پورے مہینے میں تو آپ لوگوں نے سامان مونسون کا انمان جتایا ہے لیکن ستمبر کے شروعاتی پندرہ دن کافی ہے میں ایسے میں اگلے دو ہفتے کس طرح کے رہنے والے ہیں نمسکر جائیسے بشو مہون جی آپ نے تو بڑیا سمری ٹوٹلی دے دیا ایکچولی even forecast ستمبر کا بھی بہت اچھی بتائی آپ نے so next 15 days کا forecast ایسے ہے کی ابھی next 3rd اور 4th میں ایک low pressure system form ہونے کی امید ہے north bay اور بنگال میں اس کی وجہ سے یہ جو middle of september میں rainfall activity peninsula اور central india میں بڑھنے کی امید ہے at the same time جو north east میں بارش ہو رہی ہے east اور north east میں یہ continue ہوگا تو overall ہمیں لگتا ہے کہ except तोड़ہ جو north western region میں مہاراشترا جو کارناٹکا interior کارناٹکا and some parts of kerala چھوڑ کے most of the other region جو eastern part of the country آتا ہے یہ سبھی جگہ میں normal to above normal بارش یعنی سامانی یا سامانی سے زیادہ بارش ہونے کی امید جی سر راجستان گجرات مدیپردیش اور مہاراشترا یہاں بارش کو لے کر کیا انمان ہے کیونکہ ایک بڑے ایگری بیلٹ ہیں یہ اور یہاں بارش بلکل کم نظر آئی ہے حالفلہ دیکھیں بارش تو ملے گی جرور ملے گی few spells of rainfall بارش ملے گی ایک دو تین spell کا لیکن overall جیسے ہم نے جو forecast تیریہا ہے وہ سامانی سے کم ہوگا لیکن ادھر ادھر تھوڑی بارش ہوتے رہے گی particularly middle of september جیسے میں نے بتایا مہاراشترا میں بھی جو particularly مہاراتوارا اور coastal area میں سبھی بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے کجرات میں بھی ملے گا مدیپردیش میں بھی جب یہ system low pressure system move ہوگا central india میں اسے میں مدیپردیش میں بھی بارش ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی شروع ہونے سے پہلے تھوڑا thunderstorm activity بھی ہو سکتا ہے particularly مہاراتوارا ویدربا east مدیپردیش چہتیس گھر یہ region میں سکتا ہے جی سر لیکن کیا اس بار extended بارش ہوگی یا نہیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے October November میں بھی بارش ہوئی تھی اور اکٹوبر کے بارے میں بولنا جلدی ہے لیکن آپ کا جو ہمارا جو بیڈرویول ہے تو اس لیے امید ہے کہ ہمیں فرسٹ ٹو ویکس میں بھی پورا نورت ویسٹ انڈیا میں اٹلیسٹ ایک یا دو سپل کا بارش میں ملے گا بلکل آئی ایم ڈی کی اگر ہم بات کریں تو ستمبر میں سامان بارش کا انمان جتایا گیا ہے اور اس کو لے کر تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ کریں گے سر ہم سے جھڑنے کے لیے اور اس خاص چرچہ کے لیے تو ڈی ایس سپائی صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے تمام انمان کو لے کر بات چیت کی اور اس پر ہمارے صحیح ہوگی وشو موہن بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وشو موہن ذرا بتائیں کیا انمان ہے ہمارے درشکوں کو آسان بھارشہ میں بتائیں ستمبر میں بارش کو لے کر کس طرح کے سنکیت مل رہا ہے اگست ایک سو بائیس سال میں سب سے سوخہ رہا ہے اب موسم بیبھا کو لگتا ہے کہ ستمبر میں سامان مونسون کی امید ہے حالانکہ اگست کو لے کر بھی سامان سے کم بارش کی امید موسم بیبھا کو تھی لیکن اتنی کم بارش کی پورے اگست میں چھتیس پرسنٹ کی ڈیپیسٹ ہو اس طرح کے ستیتی کا اندازہ موسم بیبھا کو بھی نہیں تھا لیکن مونسون نے کافی نراش کیا اگست کے مہینے میں لیکن ستمبر میں موسم بیبھا کو لگتا ہے کہ 90% سے لے کے 109% کے بیچ بارش ہو سکتی ہے یعنی سامان یا سامان سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے لیکن اوبرال پورے سیزن کو لے کر موسم بیبھا کا انمان یہی ہے کہ اگر اپر رینج یعنی 109% کے آس پاس بھی بارش ہوتی ہے تو بھی پورے سیزن میں مونسون سامانے سے کمی رہے گا حالانکہ موسم بیبھا کا انمان تھا کہ سیزن یعنی اس مونسون سیزن سامانے بارش ہوگی لیکن اب یہ انمان گھٹ کر سامانے سے کم ہو گیا لیکن پرائیویٹ ویدر ایجنسی اسکائیویٹ نے پہلے ہی انمان جاتایا تھا کہ اس سال سامانے سے کم بارش ہوگی لیکن ستمبر کو لے کر چنطہ اس بات کی ہے کیونکہ اگست میں سوکے کے بعد اب جتنی بھی فصلے ہیں تمام خریب فصلوں کو انتظار ہے اب اچھی بارش کا تاکہ یہاں سے ریوائیبل ہو جو فلیاں ہو اس میں صحیح طریقے سے یہ کراپ کو ڈیمیز نہ ہو ایلڈ بہتر ہو اتپادن بہتر ہو تاکہ جو مہنگائی بڑھنے کی جو چنطہ ستا رہی ہے اس مہنگائی پر لگام لگے لیکن اب تک کی جو ریپورٹ یہی آ رہی ہے کہ مونسون کو لے کر کافی چنطہ ہے اور دھان کی فصل ہو کپاس کی فصل ہو دلہن فصلے ہو جس میں تور اڑد ہو مونگ کی ہو گوار کی فصلے ہو کوٹن کی ہو تمام فصلوں کو لے کر نقصان کی ہی خبر آ رہی ہے تو ایک اہم ریپورٹ ہے مونسون کی لحاظ سے حالانکہ دیکھتے ہیں آگے ستمبر کے مہینے میں کس طرح کی بارش ہوتی ہے اس کے بعد کیا ریوائیبل کی ستھی بنتی ہے یا پھر فصلوں کو نقصان ہی ہوتا ہے لیکن اب تک کا نوان یہ ہی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں سامان مونسون ہوگا لیکن پورے سیزن میں سامان سے کم بارش کی سمبھامنا جتائی گئی ہے لیکن موسم بیواغ نے یہ بھی کہا کہ اتر پورو اور پورو بھی بھارت کے جو کچھ حصے ہوں گے جہاں پر اچھی بارش ستمبر کے مہینے میں ہو سکتی ہے لیکن ماد بھارت اور اتر پششم کے جو ایریاں ہیں ان کو لے کر ستمبر کے مہینے میں بھی چھنٹا رہے گی بہت بہت شکریہ کریں گے وشو مہن نے سہم جانکاری کے لیے